جناب سپیکر جہاں تک فیزیو تیرپسٹ کی بات ہے جناب سپیکر میں خود ساری رات ان خواتین کی ساتھ میں بیٹھی رہی ہوں یہیں اسمبلی کے باہر اس کے بعد ڈی سی صاحب آئے میری یقین دیانی پہ ملک نصیر کی یقین دیانی پہ کہ آپ کے جو ڈیڑھ سو ایف آئی آر ہے وہ ویڈراؤ ہوں گی پولیس نے ڈائریکٹلی میرے سامنے ان کو کہا جو خواتین بیٹھی تھی پندرہ سے بیس خواتین کہ اگر میڈم یہاں سے چلی گئی تو میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو اریسٹ کر کے لے جاؤں گا یہ ان کے الفاظ تھے میں خود وہاں کھڑی تھی اسی وقت سے جناب سپیکر میں ڈی سی صاحب کو فون کر رہی ہوں میرا فون رسپونڈ نہیں کر رہے کبھی کہتے ہیں سی ایس کے پاس ہے میں نے زیا صاحب کو بھی میرا خلال دو ڈرافٹ آپ کو بھی میں نے ویٹس اپ کیے تھے شاید آپ نے نہیں دیکھے وہ اس کے علاوہ میں خود وزیرعالہ صاحب کو میں مسلسل چار دن سے کال کر رہی ہوں کہ ان بچوں کو ان کے آفس میں بھی نہیں جانے دیا جارہا اور ڈیٹھ سو کے قریب اور ان میں سے دو اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ ڈائلیسز پہ ہیں جناب سپیکر یہ بتا دوں وہ جیل میں بند ہیں دو اسٹوڈنٹس ان کے ڈائلیسز ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی لیکن آج تک وہ ویڈراؤ نہیں ہو رہا ہے تو کینڈلی آپ رولنگ دے دے یا زیا صاحب یہی پہ بیٹھے ہیں منسٹر صاحب کہ اگر آپ اس پہ ان کا ویڈراؤ کروالے کوئی گناہ تو نہیں کیا اپنا حق مانگنے آئے تھے آج جو لوائکین بیٹھے تھے آپ ان میں سے بھی اٹھا کے لے گئے کئی لوگوں کو ابھی جو ہے نا باہر بھی میں دیکھ رہی تھی کوئی دوبارہ ایک ریلی آ رہی تھی کم از کم آپ لوگ باتچیت کے لیے جائے ان کو گلہ تھا کہ حکومت سے کوئی ہمارے پاس نہیں آتا ہماری یقین دیا نہیں ہماری زبان ہم بھی بے زبان ہو گئے بلوچوں کی ایک زبان ہوتی ہے ڈی سی صاحب نے زبان دی کہ ہم ان کو ویڈراؤ کریں گے انہوں نے نہیں کیا پھر اس کے بعد میں نے ان سے وعدہ کیا ویڈراؤ کروائیں گے آپ کا ایف آئیر آج تک نہ ڈی سی صاحب فون اٹھاتے ہیں نہ سی ایم صاحب نہ ہی ان کا پرنسپل سیکٹری اٹھاتے ہیں تو زیا صاحب اس کو پریز آپ ذرا جلدی اس کو کوئک کریں سپیکر صاحب پولیس بھی ہر معاملے میں وہ نہیں کرتی کہ خام خام اپنے آپ کو بدنام کریں اور لوگوں کو مارپیٹ کریں جب ہمارے اتجاج کرنے والے لوگ وہ اتجاج کی دائرے سے آگے آ جاتے ہیں تو مجبوراں پولیس کو ان کو روکنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ خوشگوار واقعات پیش آتے ہیں باقی جو ہے پاکستان کا ایک کانون ہے اس کانون کے تحتیم ملک چل رہا ہے اس میں جب پولیس نے ایک دفعہ گورنمنٹ سے ہم سے پوچھے بغیر ایف آئی آر کاٹھی ہے تو اس ایف آئی آر کو فوراں ابھی ادھر میں ویڈران نہیں کر سکتا میرے آفیس سے ہوکے گیا ہے اس کے لئے ابھی وزیر اللہ صاحب کے آفیس جائے گا تو انشاءاللہ ہم سب وہاں جا کر اس کو کرا لیں گے شکریہ مرزیب جی ازغر ترین صاحب